اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے مجھے میسج کے ذریعے بتا دیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم سر یہ سر آپ کی بات دیر آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بات کے لئے جوائن کریں گے تو ان کو ریکارڈی ویڈیو لیکچر جو بعد میں جوائن کریں گا نا ان کو ریکارڈی ویڈیو لیکچر مل جائے گی تاکہ بعد میں جو کچھ ان نے میس کیا ہے وہ بھی ان کو اویل ہو جائے ہیں میری اسلام علیکم سر جو آج ہاں اسلامری کے لئے میں اڑھنا ہے میری اسلامی پر پر ڈیو پرThrیا ہے وہ پی ایمیس میں بھی ٹھنڈ مرکس مارکس گیا ہے اور سی ایس س می بھی ہنڈڈ مارکس سے ہے اس میں جو ٹونٹی مارکس ہیں وہ آپ کے ابجکٹیب ہیں اور باقی جو ٹھوٹی مارکس ہیں وہ آپ کے سبجکٹیب کی پیپر ہے اور سمیہ آپ کو پاس پر ایک شیئر کر رہی ہوں وہ آپ ادھر سکرین پہ شو کروائے گا کیا سمیہ آپ کو سن کرتی ہیں پیپر سرے بچوں آج ہم یہ یہ دیکھتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پی ایسے میں اور پی ایم ایسے میں زیادہ تر تیسرے نمبر میں اسلامیت کے پیپر میں فیل کیوں ہوتے ہیں پہرے نمبر پہ تو اسلامیت کے پیپر میں سوری ایسے کے پیپر میں دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ پریسے کے پیپر میں ان کے تو چلیں کیسے ہاتھ تک سمجھ آتی ہے لیکن اس چیز کے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سی ایسے کے پیپر میں یا پی ایم ایس کے پیپر میں جو بچے ہیں وہ اس میں فیلڈ زیادہ تر کیوں ہوتے ہیں اسلامیت کے پیپر میں تو اس کا سادھے الفاظ میں آنسر یہ ہے کہ اگزامینر جو ہم سے پوچھتے ہیں ہم اسے وہ نہیں بتاتے بلکہ جو ہمیں آتے ہیں ہم اگزامینر کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں اگزامینر ہم سے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے جو وہ پوچھنا چاہتا ہے جو اس نے ہم سے پوچھا ہوتا ہے لیکن ہم نے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں انگلیش کا پیپر ہے انگلیش کام آئے گی بی ایم ایس میں بھی انگلیش کام آئے گی ہم اون پیپرز پر تو کام کر لیتے ہیں وہ پیپر ہم گریک بھی کر رہتے ہیں لیکن اس پیپر میں ہم مار کھا جاتے ہیں کیوں کہ وہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اسلامیت ہمارا اپنا ہی سبجیکٹ ہے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہم اسے پاس کر لیں گے سر اس کا اوبجیکٹیو شروع کروائیے گا بچوں کے ساتھ پہلے اپشن اس کے ساتھ کر رہیتے ہیں نیکسٹ پھر جی ہم جی اپجیکٹیو ایک تو اس کی یہ ریزن ہے فیل ہونے کی کہ جو اگزائمینر ہم سے پوچھ رہا ہوتے ہیں ہم اسے وہ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں بلکہ جو ہمیں آ رہا ہوتے ہیں ہم پیپر میں صرف وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ہم پیپر میں اسلامیت کے اندر ہمیشہ جو اگزائمینر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسلامیت کے پیپر میں ہم آحادیث اور قرآنی آیت اس میں کوٹ کریں جبکہ وہ چیزیں ہم کوٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو بچے اسلامیات کے پیپر کے اندر آحادیث اور آیت کوٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ فیل ہوتے ہیں کیوں اب یہ بھی تو ایک ریزن ہے نا کچھ سارے بچے تو ایسے نہیں ہیں جو کہ کوٹ نہیں کرتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو کوٹ نہیں کرتے ہیں اسلامیات کے پیپر میں اسلامیت کے آیات اور آحادیث اس کا یہی آنسر ہے کہ وہ ٹو دھا پوائنٹ نہیں رہتے وہ اپنا پیپر جو ہے چار سے پانچ چیٹے جو ہیں وہ فیل کر دیتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ ان کی کوئیسن کو ہیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کو ہیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اچھا آپ لوگوں میں سے جو اپنا مائک مائک تو آپ لوگوں کے انمیوٹ ہے جو یہ اوپشن سول کروانا چاہے تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے آج ہے ویلکم پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے سبجیکٹیو پیپر بھی اگر کسی کو آتے ہیں ان اوپشن میں سے اگر نہیں آتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہم انتر سول کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے ہم انتر ادھر کی باتیں کر کے اپنا ٹائم بیسٹ کریں ہم ڈائریکٹ اپنے ٹوپٹ پہ آتے ہیں یہ ٹونٹی ٹونٹی وان کا پیپر ہے اگر آپ لوگوں تک میری آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر کے یس میم آپ کو آواز آ رہی ہے میری یس میم ہم ایزا ٹیم بر کام کرتے ہیں آپ لوگ یہ بلکل بھی محسوس مت سوچیں کہ میں ایزا ٹیچر آپ کے ساتھ کام کروں آپ یوں سوچیں کہ ہم ایک ٹیم بر کی طور پر کام کر رہے ہیں اور ہم یہ اوپشن سولپ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو سارے آتے ہو مجھے ایک دن آتا ہو ہو سکتا ہے مجھے آتے ہو آپ لوگ کو نہ آتے ہو تو ہم یہ سولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو سی ایس ایس کرے گا تو پی ایس کرے گا بچے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی روکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نہ کر سکتے ہیں ہر کوئی کر سکتے ہیں لیکن 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 اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ پہلے ساتھ بیٹھے روم ایٹ کو بھی یہ مت بتائیں کہ آپ کی زندی کا مقصد کیا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے جب آپ اس تک پہن جائے اپنے ٹارگٹ سکنا تو تب وہ خود بہ خودی شور مچانے لگ جائے گا چلی ہم ان کو نا سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو اوکشن ہے نا ان کو اس کا فرسٹ اوکشن یہ ہے کہ تفسیر بلماسور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے کسی کو پتے ہیں اس کی آنسر کا آپ لوگوں تک میری آواز آ رہی ہے یس میڈم اگر ہم بات بتائیں کوئی بات نہیں بتائیں صحیح آپ لوگ میم آپ کیا پوچھ رہی ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے جیسی نمبر لکھا پہ نظر آ رہا ہے کہ اس نمبر وان اپجیکٹو میں سے تفسیر بلماسور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے آپ لوگ بیسے بتا دیں اس کا آنسر ا ہے بی ہے سی ہے جو بھی ہے آپ لوگ بیسے بتا دیں اس کو مم سی تفسیر ابن کسیر پیاری کچھ کوئی اور بچہ کوئی اور بچہ کوئی اور بتانا چاہے تو بتائیں غلط بتائیں بچے بتائیں صحیح آپ لوگ بتائیں کوئی اور بتانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں بتا دیں جن جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا آنسر ڈی تو آنسر اس کا جو ڈی ہے وہ بلکل کریکٹ ہے المحصور فی تفسیر بلماحصور ٹھیک ہے نیکسٹ والے پہ چلتی ہیں شاہ ولی اللہ کی نزدی ہے کہ ایک قرآن کے اساسی علوم کتنے ہیں تین ہیں پانچ ہیں سات ہیں کتنے ہیں بچے بولیں یہاں پہ آپ لوگ کی جی جگ ختم کرنی ہے نا ہیزیٹیشن آپ لوگ کی ختم کرنی ہے یہاں پہ میں ہم اتنے ڈف ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ان کے اوپشنز آپ سے ریڈ نہیں کیے جا رہے بھلا رہے یہ نہیں مطلب آ نہیں رہے آپ کو نہیں آ رہے نا دیکھیں ہمارا زیادہ ٹائم جو گزرتا ہے نا وہ سائنس ایبڈیکٹ میں گزرتا ہے تو سائنس ایبڈیکٹ میں میرا یہ اصول ہے وہاں پہ اگر کسی بچے کو نہیں بھی آ رہا ہوتا نا پھر بھی اسے اتنا اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ خود پا خود ہم یہاں پہ پڑھنے پہ بیٹھے ہیں نا آپ لوگ غلط پتائیں گے اتنا پتہ ہو گا چاہاں فرق کرتے گے غلط پتائیں گے نا تو ہم بھی کر لیں گے جن کے پیچھے شور ہو رہا ہے نا پلیز یہ تھوڑا نا آپ لوگ سائٹ پہ چلے جائیں مہم جن سے سیکنڈ پسٹر میں پوچھ رہا ہے کہ کون سے جو ہیں بیسک سبجیکس ہیں قرآن کے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے مطلب کون سے سبجیک قرآن کے بیسک نہیں یہ سیکنڈ والا آپشن یہ پوچھ رہا ہے کہ شاہ علی اللہ کی نزدی قرآن کے سیاسی علوم کتنے ہیں ٹھیک کہنا اب آپ کو نہیں پتا کتنے ہیں تین ہیں پانچ ہیں ساتھ ہیں تو دیکھیں آپ ایگزیمنیشن حال میں تو اب نہیں بیٹھی نا اگر آپ یہاں پہ تین بتائیں گی فرض کیس کے آنصر اگر پانچ ہے یہاں پانچ بتائیں گی اس کا آنصر ساتھ ہے تو کیا فرق پڑے گا اگر اب آپ غلط بتائیں گی نا اگر یہ پیپر میں آ جاتا ہے جب آپ اسے ایمنیشن حال میں بیٹھی ہوگی تو تب یہ بات آپ کے مانڈ میں ضرور کلک کرے گی کہ تب یہ آنصر میں نے غلط دیا تھا اس کا آنصر یہ ہے جی میں ہے یا نہیں جی جی چلیں بتائیں پھر میں 5 میں 7 لگتا ہے 5 اس کا ایک آنصر ہے آپ نے غلط بتایا نا اب کیا آپ کو یہ فیل آ رہی ہے کہ ہم کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھیں آپ کو یہ فیل آ رہی ہے کہ ہم ایک گروپ ایک ٹیم پر کام کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم نیکس سلتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شہبانی نے اپنی کتاب سیر القبیر کس کے احد میں مکمل کی تھی حرون رشید مامون رشید امین رشید یا المحتسم بللہ مامون رشید کوئی اور بتائیں اچھا بتا ہے آپ نے کوئی اور بتائیں حارون رشید بچے جسے یہ خوف ہو کہ میں غلط بتاؤں گا تو میری انسلٹ ہوگی منہ حارون رشید ہے چاہئی ٹھیک ہو گیا بچے جو بتائیں جسے کلاس میں بولنے کا شوق ہو اس کو موقع نہ ملا اور بولنے کا ٹھیک ہے اس کانسر یہ یہ ہے حارون رشید ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ کو یاد تو رہیں گے نا یہ صرف یہ یہ نا صرف آپ لوگ کے css pms میں کام آنگے اتنی ساری ویکنسز آتی ہیں ppsc کی fpsc کی ڈیس کی اور بھی بہت ساری جوز میں اور آپ کو بتتے ہیں آج کل تو کمپیٹیشن اتنا ہائی اتنا ہائی پیک پیچھے لگیا نا کہ بس بند رہا کیا ہی بتائیں چلی نی ٹھیک ہے اب نیکس جلتی ہیں اہد نبی میں کن دو صحابہ کے ساتھ لان کا مسئلہ درپیش ہوا تھا اس کا بتائیں آپ لوگ کو کھولی چھوٹے آج آپ لوگ غلط بھی بتائیں بتائیں بھولے نا بھولے آپ لوگ مہم بھی اپشن ٹھیک ہے کوئی اور اب بتائیں مہم ای ٹھیک کہ اس کا دی آنسر ہے مہم بھی اپشن لگتا ہے اس کا جو سی اپشن ہے وہ ٹھیک ہے حلال بن امیہ ٹھیک ہے جو نیم سوگے رہا ہیں ہم یہ کیسے یاد کریں یہ تو ہم بھول جاتے ہیں یہ آپ لوگ کو یاد کرنے کیوں ہے یہ تو اسلامیت کی پیپر میں ہمیں کوٹ نہیں کرنے اسلامیت کی پیپر میں اسلامیت کی پیپر میں جو آپ کو کوٹ کرنی ہے وہ زیادہ اچھے سی جو یاد ہونے چاہیے وہ دیکھیں آپ لوگ کی طرح ایک انسانوں اتنی ہمیں بھی یاد نہیں ہوتی جب ہم لوگ یہ مطلب نہیں ہے یہ ہم بہت ہی ہائی لیول کے بندے ہیں یا ہم کسی اور سیاری سائم ہیں ہم بھی انہی سٹیپ سے گذر کرنے ہیں جس ٹیپ سے آپ لوگ گزر رہے ہیں آپ تقریباً اسلامیت کی پیپر میں چھے یا پانچ بس صرف اتنی ہی آدھی ہمیں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ آپ لوگوں نے پیپر میں کوٹ کرنے اسلامیت کی کم از کم کوئی ایسا بچہ جس پر بلکل بھی یاد نہ ہوتی ہوں کم از کم کوئی تو ایسی ہوں گی اسلامیت کی پیپر میں جو آپ کو یاد ہوں گی کوئی تو ایسی ہوں گی اچھا آپ ان کو یاد کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو پناہ دیتا ہوں صبح صبح ہم صبح کی ٹائم پراہ ہو نا ہم لوگ سورہ یاد سین تو ہم سبھی پڑھتے ہیں تقریباً اگر ڈیلی نہیں بھی پڑھتے تو ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے یا کوئی ایسا بندہ جو سات دن بعد پڑھتا ہو بیسے پڑھتے تو ہم لوگ ڈیلی ہیں ایسا مسلم تو وہاں سے کوئی بھی ایک ایسی آیات آپ مقصود کر لیں جیسے آپ جیسے سورہ یاد سین کے اندر ہے وہاں سے کوئی ایک آیات آپ نکال لیں جیسا کہ جب میں ایٹ کلاس میں تھی وہاں میرے پیپر میں یہ ایک آیت آئی تھی اسلام ان کو علم رب بر رحم وہ تب سے مجھے یاد ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ آیت مجھے یاد ہے اب اسلامیت کے پیپر کے اندر میں کہیں بھی اسلامیت کے دیپر آتا ہے تو تو اپنے اس پیپر کو میں اس طریقے سے مولڈ کر کے آنگی کہ یہ اسلامیت کی جو کوٹ ہے وہاں پہ میری فکس ہو جائے بلکل اسی طرح سے فکس ہو جائے جیسے ہمارے انگوٹی کے اندر ایک نگینہ فکس ہوتا ہے اور اگزامینر جو ہوتا ہے وہ یہ چیز چاہتا ہے وہ یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے نے کس طریقے سے آکے کون سا راستہ اس نے اڈوپ کیا ہے اور اس نے ہٹ کیا ہے ایک پیسٹن کو آیت مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی ابو لہب بلکل نہیں ابو لہب کے بارے میں تو پرانپا کی ایک اور پوری آیت ہے وہ نازل ہوئی ہے پوری بلکہ صورت ہے آپ کو یاد ہوگا صورت اللہب جی میں مہتے یاد نہیں جو صورت اللہب وہ پوری کی پوری ابو لہب کے بارے میں اور ان کی بیو کے بارے میں ہے اب آگے بتائیں اچھا یہ اوپشن تو نکل گیا اب آگے اوپشن بتائیں میں اس کا سیاں سے رہا اچھا ٹھیک ہو گیا بتائیں نا پھر ہم پڑیں گے یہ پڑیں گے یہ پڑیں گے میں ہم سیاں سیاں لگتا ہے سیاں لگتا ہے اس کا جو ہے نا بیو اوپشن وہ بلکل ٹھیک ہے ابو لہب تو بلکل نہیں ہے کیونکہ ابو لہب کی اوپر بلکل قرآن پا کی ایک صورت نازل ہوئی ہے سورہ لہب اچھا اب ہمارے پاس تین اوپشن بج گئے اب تین اوپشن میں سے اگزامنیشن حال میں اگر ہم لوگ بیٹھیں اپنا پیپر لے کے تو وہاں بھی ہمیں پتہ نہیں چکل رہا کہ جہاں سے ہم نے کون سا اوپشن لگانا ہے تو اس سے آپ eliminate کرنا شروع کر دیں ہم math میں ایک term use کرتے ہیں eliminate eliminate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو نہ نکالنا شروع کر دیں آپ وہاں سے minimize کرنا شروع کر دیں وہاں سے یہ چیز نکالنا آپ شروع کر دیں یعنی اس کی can't charge کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا چلی یہ بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کر گئے تو اس طرح یہ والا جو option ہے نا ڈی والا option یہ بالکل بھی ان کے according نہیں ہے ان کا ذکر نہیں ہے ولید بن مغیرہ کا نا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے ان کا قرآن بھاگ میں ٹھیک ہو گیا اور آگے دیکھیں option number اگر ہم سکھی بھی آئے تو اقبہ بن ابی موید اقبہ بن ابی موید کون ہے جو central Asia central Asia کا جو فاتح ہے یہ وہ ہیں اقبہ بن ابی موید ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ایک option بچ گیا آس بن ابی وائل سیمی اب دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ لوگ پیپر میں بیٹھے ہیں پی پی ایسی کے پیپر میں یا کسی بھی کمپیٹریٹوی پیپر میں آپ کے پاس چار option ہے چار option میں سے آپ کو بتانی چل رہا اور آپ نے وہ لگانے بھی ضرور ہے مطلب آپ کا گزارہ نہیں ہے پیپر میں ان option میں سے کسی بھی option تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ آپ option number b یا c میں سے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک option کو آپ نے پک کرنا ہے یہ ایک ٹرک ہے پی پی ایسی کی یا کسی بھی کمپیٹریٹوی پیپر کو کریک کرنے کی آپ option number a اور b کی طرح بلکل بھی نہیں جائیے گا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا انصر جو ہے option number b یا c میں ہوگا لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے پھر ان کو اپٹ کرنے کے علاوہ کیونکہ ہم کسی بھی ایک option پر کون پیجن نہیں ہے کہ ہمارے یہ انصر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے ناکس چلتے ہیں غزوہ محرشہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو وقتی طور پر مدینہ کا نگران مقرر کیا حضرت علی کو حضرت عثمان کو حضرت زائد بن حرسہ کو یا ان میں سے کسی کو بھی نہیں اب دیکھیں option number ڈی تو ان میں سے چلا جائے گا باقی ان تین میں سے بتائیں کون ہو سکتے ہیں حضرت زین بن حرسہ very good کوئی اور جو بتانے چاہے ہاں بتائیں اگر بتانے تو جلدی کریں حضرت علی کو میم یہی سی لگ رہا ہے میم سی لگ رہا ہے حضرت زائد بن حرسہ بچوں تو پڑھنے لگے ہیں یہی option ہے اس کا سی والا دیکھیں جب میں کولیج میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو میں ہمیشہ ان بچوں کو دیکھتی ہوں جو آنکھیں نیچی کر کے بیٹھے ہوتے ہوں اور جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹیجر ہمیں آگے نہ بلائیں اور ان کو آگے اتنی بار بلائے جاتے ہیں کہ ان میں کونفیڈنسی تندہ آ جاتا ہے کہ ٹیچر ہم نے آگے والی روح میں ہم نے بیٹھنا ہے چلیں ٹھیک ہے اب دیکھیں حضرت علی تو اس کا یہ جو حضرت غزوہ مریض سے لکھا ہوئے نا یہ چار ہجری میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور حضرت علی بھی نہیں ہے حضرت حضرت عثمان بھی نہیں ہے اور ڈی والا option ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ہی option بچ گیا ہے حضرت زائد بن حرسہ ٹھیک ہے اور حضرت عثمان بھی نہیں ہے حضرت عثمان بھولے بیٹے ویری گوڈ ویری گوڈ اب تو چوکلیٹ بھی نہیں پڑی ایدھر آپ کو دینے کے لیے اچھا چلیں آگے option کرنے ہیں یا پھر ہم نے question کر لے میم سیون کا کیا ہے option سیون کا یہ بتا دیا ہے اچھا اچھا غزوہ بطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرہ پہنی تھی وہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے حدیع کی تھی تو اس میں سے بتائیں کس نے کی تھی حضرت عثمان نے حضرت علی نے یا حضرت ابویو بن ساری نے حضرت سعاد بن عبادہ نے حضرت علی نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کوئی اور بتائیں بتائیں سارے بتائیں حضرت ابو ایوب بن ساری مری گوڈ مری گوڈ ٹھیک ہے کوئی اور بتائیں جو بتانا چاہے کھل کے بتائیں آج جو آپ لوگ کو بتانے کو دل کر رہا ہے سارے لوگ بتائیں حضرت ابو ایوب بن ساری ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک اس کا اوپشن جو ہے ہمارے پاس بھی اوپشن ہے حضرت سعید بن عبادہ ٹھیک ہے میرا صحیح ہے کیونکہ اب دیکھیں حضرت عثمان یہ پیپر میں ہمیشہ یہ کوئی سناتا ہے کہ وہ کون سا غزبہ تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالی نے شرکت نہیں کی تھی آپ لوگ بتائیں وہ کون سا غزبہ تھا بلکل بھی نہیں کوئی اور بتائیں بتائیں غزبہ بدر غزبہ بدر اب اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ کے اہلیم بھی مارتی سے فیاری کل فیاری کل ہاں تو انہیں حضرت عثمان نے منع کر دیا تھا کہ آپ اپنی اہلیم کے پاس رہیں اپنی بیوی کے پاس رہیں کیونکہ ان کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی ان کے پاس کوئی تھا نہیں تو حضرت عثمان تو یہ اپشن میں سے وہ تو چلے گیا ٹھیک ہے اور حضرت علی جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے ٹھیک ہے وہ بھی لڑائی کر رہے تھے اور حضرت ابو عیو اب ان ساری جو ہیں وہ اس جنگ میں نہیں تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں تھے ٹھیک ہے اچھا چاہیں آکہ چلتے ہیں فقہ اسلامیاہ الدوتاہ کس کی تعلیف ہے بیس میں بتائیں جس نمبر ایٹ میں امیم کیا لکھا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہے آپ انگلز ہونے رہے ہیں ریڈ کر رہے ہیں وہ جو عربی بھلا ہے بیچ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فقہ اسلامی دعوی پہلا دال پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس علیف پھر دال پھر علیف پھر تے فقہ اسلامی ادھا ہوتا کس کی تعلیف ہے آپ اس کو دیکھیں تب تک میں یہ بچوں کو آنسر کر لوں کیا آپ پوچھ رہے ہیں جی یہ بچہ کیا پوچھ رہے ہیں شاہ جی جی آپ لوگ بتائیں جلدی کریں میں گروپ کا لنک پوچھ رہا تھا گروپ کا لنک کو وہ دیے دیتے ہیں ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھیں ابھی ہماری پڑھنے پر جو ہونی چاہیے نا گروپ کا لنک تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے بچے بتائیں نا اس طرح بلکل بھی پڑھنے کا مزا نہیں آتا جب بچے کو اپریٹ نہ کرنے ہو اس کا اے انسر ہے ٹھیک ہے اے والا اے والا ٹھیک ہے کوئی اور میہم یہ میری کوپی کر رہے ہیں اچھا آپ کی کوپی کر رہے ہیں سارے بھائی نہیں بھائی اس کی کوپی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی اپنے اپنے آنسر بتائیں آپ اس بچے کی کوپی نہیں کریں اچھا اگر وہ آپ کی کوپی کر رہے ہیں تو انہوں نے آنسر بلکل ٹھیک بتایا ہے ٹھیک ہے جو پہلے والا یہ اپشن ہے دعوت الزہریلی نیکسٹ والی اپشن پر چلتے ہم اصل فرق حکم اور احلت کس کے ارکان ہیں اجماع کیاس التمسان یا مسلہ المرسلہ اب بیس میں بتائیں بھئی باپ لوگوں نے کوپیا لیا نیوز بچے بتائیں میم بی اچھا یہ آپ لوگ پہاں سے کس کی کوپی کر رہے ہو کون سا بچہ ہے جس کے وہ کہہ رہا ہے کہ میری کوپی کر رہے ہیں نہیں میں ہم کسی کے کوپی نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے دماغ سے کہہ رہے ہیں ارے واہ تو آپ لوگ کیا اچھے آنے لگ گئے ہیں اچھا ہاں بلکل اچھا یہ ٹوپک پڑھنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون کہاں کان سے اور کیسی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ سی ایس ایس کی پرپیشن کر رہے ہو یا پی پی ایس ای کی پرپیشن کر رہے ہو پھر آپ لوگوں کو مزے مزے کی ٹرک بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیسے پیپر کرائے کرنے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں انٹروڈکشن تو تقریباً ہم کہیں پہ بھی ورسط کی گروپس میں ہم کہیں پہ بھی لنک آ جاتے ہیں ہم اورینٹیشن کلاسز تو لیتے رہتے ہیں تو بہتر ہے نا ہم پڑھ لیتے ہیں اپنے ٹائم کو اچھا بنا لیتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں اس نیکس اوپشن میں وہ آیات جس کا معنی و مفہوم اللہ اور رسول کے درمیان یہ ابھی کیا لکھتا ہوئے نظر نہیں آرہا وہ آیات جس کا معنی و مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان آپ لوگوں کو نظر آرہے ہیں کیا لکھتا ہوئے ہاں ٹھیک ٹھیک اوپشن نمبر ٹین ہے راز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے انہیں کہتے ہیں راز ہے راز اس طرح کوئی لاغی راز ہے انہیں کہتے ہیں ہاں جی راز ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے وہ آیات جس کا معنی و مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز سے کیا کہتے ہیں محکمات موتاشبیات اور تصریحات یا مہم کون سا پوچھ رہی ہے مہم کون سا پوچھ رہی ہے مہم کون سا پوچھا گیا ہے بچے بھی ڈیسٹرپ ہو رہے ہیں اس طرح بس اب ٹھیک ہے جہاں پرانے دیں اس کو اچھا متشابیات اور اور کوئی بتانے چاہے مہم سی ٹھیک ہے اے ٹھیک ہو گیا آپ کو ڈی بھی کہہ دیں ہے ہی بھی ہے اچھا ہے ہی بھی کیوں آپ کو ایسے کیوں لگ رہے کہ بھی ہے مجھے ایکزاکٹ پتہ اس کا کیوں آپ کو کیسے پتہ ہے مجھے اس کا نولیج ہے مجھے اس کا نولیج ہے میں نے پڑھا ہو گا اس کو اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں مکہ میں جو گھر اسلام کی تابت کا مرکز بنا وہ کس کا گھر تھا اور اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں داری ارکم دار دارو لابی مکر ابھی بکر داری اسمان جی بتائیں نہیں داری ارکم یا ارکم ہو گا اے ہو گا اٹھی ہو گا ٹھیک ہے اور بچا داری ارکم نہیں بچی اس کا جو فرسٹ والا اوپشن ہے داری ارکم یہ والا اوپشن ہے وزرط ابو عیوب انسانی کا گھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا انہوں نے اس کا بنایا تھا دین کا مرکز اور اس کو بولتے ہیں داری ارکم ٹھیک ہے مجھے پہلے یہی لگا تھا ہاں آپ کو ساری ٹھیک دیکھ رہے ہیں اچھا نیچ بتائیں داری ایہ ترتیبہ توفیقی ہے جی ٹھیک ہے بھائی آپ کے گھر بھی چوکلیٹ دیجیں گے اگرانے ہیل کی سوچوں کی ترتیبہ کون سی ہے توفیقی ترتیبہ توفیقی توکیفی توکیفی اچھا سر تھوڑی اوپر کیجئے گا سکرین کو یہ اوپشن کمپلیٹ کر کے پھر ہم کوئیسن کریں دیکھیں جو ہم کوئیسن کریں گے نا وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ کو آتا ہوگا آپ لوگ اچھا ہی ٹڑتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینے سی ایس ایس کی پیپر پی ایم ایس کی پیپر میں ہم آپ نہیں بتایا میں یہ بات سر اس کے اوپشن ابھی رہتے ہیں اور سر اور اوپر کیجئے گا فورٹین کے بعد میرے خانمیں ففٹین والا اوپشن اس کے بعد سیکنڈ اور پیپر نہیں اب ہم نہ پیپر کر لیتے ہیں پھر اگر ادھر اوپشن نہیں ہے تو اچھا چلیں بتائیں ایسا کون سا پیپرسن ہے اسلامیت میں جو آپ لوگ کو بہت مشکل لگتے ہیں یا ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ اسلامیت میں کس طرح کی پیپرسن آتے ہیں جسنا مجھے پتا تھا کہ وہ سمپل سے آتے ہیں جو آپ نے پوچھے وہ بلکل مدب چینج تھے مجھ انداز نہیں تھا کہ اتنے تف بھی آتے ہیں میں نے سمپل بیسی نولیج رکھی تھی قرآن کی نولیج رکھی تھی اسلام کی نولیج رکھی تھی اس طرح سے تو یہ بھی آسان ہے نا اب دیکھیں کسی سال کوئی پیپر ایسا آ جاتا ہے جس میں کچھ اوپشن مشکل ہوتے ہیں اب دیکھیں ہمیں یہ پتا تھا کہ گزوہ بدر میں کنوں نے شرکت نہیں کی تھی اور کس نے شرکت کی تھی ایسے کچھ ایسے اوپشن ہوتے ہیں جو ہم ٹیچرز کو بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسے اوپشن ہوں جو آپ لوگوں کو نہ آتے ہیں تو وہ ہمیں آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ لوگوں جیسے انسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات اپنے مائنڈ سے نکال دیا کریں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پیپر آپ آپ نے پہلی نظر دیکھا نا تب ہی آپ کو مشکل لگا ورنہ جب آپ پیپر دینے جائیں گے نا سی ایسے اس کا پیپر تو وہ پیپر بہت آسان ہوگا آپ نے وہاں بیٹھ کے کہنا لیا اٹھا سوکھا پیپر کرنے ٹھیک ہے جی میم اچھا بتائیں کون سا پیپر کریں اچھا سی ایسے اس کی پیپر میں اور پی ایم ایس کی پیپر میں جو زیادہ پیپر آتا ہے نا تو ایک پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے تقریبا ہر دوسرے سال ہر دوسرے سال پیپر میں دین اور مذہب میں کیا فرق ہے جی میم یہ بہت زیادہ آتا ہے اب ضرب کیا کبھی آپ لوگوں نے جی میم اچھا جیلے ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں دین کیا ہوتا ہے اور مذہب کیا ہوتا ہے اس طرح سے دین جو ہے نا مطلب کہ ہر کسی اپنے اپنے ہوتے ہیں اور جو مذہب ہے نا وہ صرف جو ہمارا اپنا ہے وہ سچا جو ہے صرف اسلام ہے اور جیسے مطلب ہر مذہب مطلب ہر بھی ایک آیت ہے شاید کہ آپ کا دین اور ہمارا دین ہمارا آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ آپ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا مطلب اس طرح سے دین مطلب سب کا ہے اور جو مذہب ہے وہ صرف ہمارا ہے آپ کو ایسے نہیں لگتا آپ کو ایسے ان کو پھوڑا اولٹ اولٹ کر دیں جی مذہب مختلف ہو سکتا ہے مطلب ہمارا ہے